بسم اللہ الرحمن الرحیم و کرامات اللہ علیہ حق شیخ شمس الدین ترک پانی پتی قدس اسرح آپ سعداد ترکستان سے ہیں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد علوم باطنیہ کی طلب میں بلاد ما وراء النہر میں گرشت فرمایا لیکن کسی جگہ وابستگی نہ ہوئی بالاخر اس ہی طلب میں ہندوستان تشریف لائے اور کلیر میں حضرت شیخ سے بیت ہوئے اور جب حضرت شیخ کی وفات کے دن قریب ہوئے تو حضرت نے خرق خلافت آتا فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اجازت تحریف فرمائے آپ کی کرامات میں سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سلطان بلبن کے لشکر میں ملازمت کر لی تھی سخت سردی کے موسم میں جس طلب میں وضو فرمایا کرتے تو وضو کی جگہ پانی گرم ہو جایا کرتا تھا بادشاہ کے پانی کا جو شخص منتظم تھا اتفاقاً اس کو خبر ہو گئی اور شدہ شدہ بادشاہ کو بھی علم ہوا بادشاہ سخت معتقد ہو گیا چونکہ جس قلعہ پر چڑھائی تھی اس کے فتح ہونے میں ایک عرصہ گزر گیا تھا اس لئے بادشاہ ملتجی دعا ہوا اور سخت اسرار وہ آزاری التجا کے بعد شیخ نے نہ صرف دعا کا وعدہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ تم حملہ کرو قلعہ کا دروازہ کھل جاوے گا چنانچہ فوراں دروازہ کھل گیا اس کے بعد بادشاہ غربی زیادہ متقد ہو گیا حضرت شیخ کا ویسال مبارک سات سو پندرہ ہجری میں ہے کہ یہاں موسیقی